تو دیکھیں جی بجیٹ کی باتیں ابھی اوہ ساگرہ کے اسی دن میں نے کالنگ اٹینجن پر بات کی ایک ایسا منسٹر صاحب جس کو پتہ نہیں ہے پاوریو جن کا وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے میرے سندھی دوست بیٹے ہیں یا شایر یہ بلوچستان کے لوگ ایک ڈراما چلتا تھا جانو جرمن تو جانو جرمن ایسے چاہتا تھا اے بی سی ڈی اے فو اے سین وہی پڑھا لکھات بھی ہیں اس کو کہتے ہیں یہ جائل ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کمس کم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منسٹر دیئے اللہ نے دیئے ہم تو نہیں کہا سکتے آپ جسی طریقے سے الیکت ہو کہا وہ الگ اشور لیکن آپ جس ڈپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں آپ کو پتہ دونا چاہیے کہ آپ کہے کیا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے آٹھ سال میں یہ بن جائیں گے اوہ بھائی یہ اپنے اسٹیٹمنٹ پر تو قائم رہے ہیں اگر منسٹر اس ہاؤس میں بیٹھ کے کلپ بات کرے گا جھوٹ بولے گا تو ڈپارٹمنٹ کا چلاتے ہیں آپ کوشش کر لے کے تھوڑا سا عبرو صاحب مختصر کرے ٹائم ڈپی صاحب نہیں سب کو ٹائم نہیں سب کو ٹائم دونوں طرف دینا ہے تو سارے ممبران چھوائی شکل بات یہ ہے کہ جتنا میں آپ کے لئے لڑا ہوں تھا کوئی نہیں لڑا آپ کو اس کیئر پر بٹھانے کے لئے ونہا آج شیری بیٹھتی تھا اور جتنا آپ آزم بھائی ایسے ہیں میں آزم بھائی کو میں نے کہا تھا تو یہ نونلی کو کرنا چاہیے تھا میں لڑا ہوں اس کے لئے میری پارٹی اپنی کہہ رہی تھی کہ سیدال کو کیوں میں نے کہا نہیں یہ عزت ہے ہمارے ہاؤس کی ڈپی چیئرمن کو چیئر کرنا چاہیے شکریہ کیونکہ یہ ٹیڈیشنز ہے نا مجھے اساس ہے اس کے پیشے اور بھی چیز ہے آپ جتنا بیچ میں بولیں گے نا میں اتنا اس کو لمبا کروں گا اس کو کم نہیں کروں گا اچھا چلے تو یہ چلی آپ کے خلاف کنسپائرے سی تھی میں پھر آپ کو کان میں بتاتا ہوں جب ہوتا ہتے ہیں نا تو یہ اچھا ابھی میں آجاتا ہوں ابھی دیکھیں آجاتا ہے اس بات پر جو یہاں دوستوں نے بھات کی کہ جی مجھے بات کرنی نہیں چاہیے لیکن مجبوراں مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جی میرے دوست نے کہا کہ خان صاحب پر ساٹھ اراب کے کرپشن کا کیس ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے بہت عزت ہے پرائی منسٹر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں ہمیں ان چیزوں پر نہیں جانا چاہیے لیکن اگر میں بات کروں گا ایسی دہیں کروں گا کسی کو تقریب ہو لیکن حقائق بیان کرنا لازمی ہے دیکھیں جی میں پہلے آ جاؤں ساٹھ اراب کی عمران خان صاحب نے کیسے کرپشن کی بھائی پیسے جو تھے پیسے آپ کے ملک رہیز صاحب کے کسی نے نام لیا ہے ملک رہیز صاحب پاکستان کی کسی میڈیا نے کسی پولیٹیشن نے کسی جج نے کسی ایسے بندے نے جو سارے پاکستان کو کچھ بھی کر سکتا ہے کسی نے نام لیا لے نا ملک رہیز صاحب پیسے کا پڑھ رہا ہے ہاں اگر یہ پیسے خان صاحب کے اکاؤن میں پڑھے ہیں تو خان صاحب ذمیوار ہے یہ پیسے تو سپریم کورٹ کے آتاون میں پڑے ہیں اگر وقت کے کازی کو یہ دیکھنے میں نہیں آتا تو اس کا قصور ہمارا کیا ہے اس میں وقت کے کازی کو دیکھنا چاہیے پیسے اس کے آتاون میں پڑے ہیں ماضی میں ایسے ڈیسیشن ہوئے ہیں ماضی میں ایسے ڈیسیشن بھی ہوئے ہیں ابھی ہوا نا بھٹو صاحب کو 1979 45 سال کے بعد بھٹو صاحب کو انصاف بلا یہاں جب اس ہاؤس میں ذکر ہوتا ہے مد مومن مد حب وہ زیادہ لوگتا ہم اس کو شہید بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں مجھے پتہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آلے کیوں نہیں بولتے یہ شاید نجح نے کیا ان کو ہو گیا ہے یہاں باتیں ہوئیں اچھا میں آ جاؤں نواز شریف صاحب پہ یار چھوڑ دیں نا یہاں جو بھی ہمیں بس بیٹھے ہیں ہم اپنی قبر میں جائیں گے میں آپ کو ایک التجاة کھاتا ہوں آپ کو ران شریف یہاں لائیں ہلپن سب لیتے ہیں پہلے میں اٹھاتا ہوں کہ کس کا میرا لیڈر ایماندار ہے یا نہیں ہے میں اس پر حلپ رکھتا ہوں میں سب دوستوں کو کہتا ہوں ہر کوئی آئے اپنے لیڈرشپ کے لیے حلپ لے میں سب کو کہتا ہوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا یار ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پانچ لاکھ آپ کے اتاون میں کیسے آئے اپی آر ہمیں نوٹیس بیج دیتا ہے یہ بیلینز کی پراپٹیز ایوین فیلڈ کی پراپٹی کہاں سے آئی میں یہاں سینیٹر ہوں میرا ایک بچہ ہے ابھی وہ اس کمانے کے پوزیشن میں نہیں ہے کہنے اس کے اکاؤنٹ میں بیلینز آ جائیں وہ کہے میں کہوں کہ میں اس کا زمینہ یاد نہیں ہوں کیسے نہیں ہوں تو ان ساتھ کو جادو گچر آ گئے کیسے ہم کیوں بنائیں گے یہاں کیسے کیا سکر ہوا یار کیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ کیسے ہم نے بنائے نا ایک کیس جو ابھی چبلی صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب کا ٹھیک ہے کیس کون ساتھ ہے ایف آئیے کہا اس پہ تو ایف آئیے پاندار ہونا کیا یہ ایف آئیے نے کیسے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اس ٹائم کہ یہ اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں جس کے لیے شہباز شریف گئے عدالت پہ انہوں نے کہا جی یہ میرے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کیسے پیسے آئے کیسے ان کے پیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے یہ اگر جب حکومت آئی پی ٹی ایم کی تو ایف آئیے نے کہا کہ یہ کیس جھوٹا تھا تو میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں آزم بھائی صاحب کہتا ہوں ان ایف آئیے کے افسروں کو منتقی اچام تک پہنچائیں اگر انہوں نے جھوٹا کیس جو دائر کیا تھا شہباز صاحب پہ حمزہ صاحب پہ ان کی فیبلی پہ نہیں ہونے چاہیے جھوٹے گئے اگر وہ کیس اس وقت صحیح تھا تو پھر شہباز صاحب انہوں نے اس میں بری ہوئے ہیں دونوں سائٹ میں فائدہ پی ٹی ایم کے گورنمنٹ کا نہیں ہے اس کا جدہ آنکھ کھولیں گے اس کو کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہونا